انتظار انسان کے زندگی میں شامل ہے اور دنیا کا ہر انسان منتظر ہے امام مہدی کے انتظار سے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے عالمی اصلاح کرنے والے کا انتظار ہے گلوبر ریولوشن کا انتظار ہے عالمی عادلانہ حکومت کا انتظار اس راہ میں منتظر کون ہے اور منتظر کی ذمہ داری کیا ہے آئیے سنتے ہیں اس اپیسوڈ میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہیں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے جیسے کہ آپ سب واقف ہیں ہماری گفتگو مہدیزم کے حوالے سے ہو رہی ہے مہدویت کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ امام مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ابھی زندہ ہیں اور پردے غیب میں ہیں اور ان کا ظہور ہوگا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے دنیا کو جو ظلم و ستم سے بھر چکی ہے عدل و انصاف سے بھر دیں گے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سے نوجوان ہمارے سوال پوچھا کرتے ہیں کہ انتظار سے مراد کیا ہے انتظار سے مراد انسان اپنے محبوب کے لئے آنکھیں بچھائے رکھنا یعنی اس کے راہ میں جو گھرکاوٹیں ہیں اسے برطرف کرنا اور اس کے لئے ماحول تیار کرنا انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیے اور غفلت کے نیت سوتے رہیے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جس کے آپ انتظار کر رہے ہیں اس کے لئے ماحول کو فراہم کرنا ویسے تو انتظار انسان کی فطرت میں شامل ہے اور دنیا کا ہر انسان اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں انتظار کرتا رہتا ہے لیکن امام مہدی کے لئے انتظار کرنا یعنی ایک عالمی اصلاح کرنے والے کے لئے انتظار کرنا گلوبر ریولوشن کے لئے انتظار کرنا عالمی عادلانہ حکومت کا انتظار کرنا اور تمام خوبیوں کے متحقق ہونے کا انتظار کرنا اور یہ صرف اور صرف اس وقت ممکن ہے جب امام زمان کا ظہور ہوگا امام جب ظہور فرمائیں گے تو دنیا میں عدالت، معنویت، امن و امان، سلح و صفح اقل کی شکوفائی اور انسانی علوم میں ترقی ہوگی اور ظلم و ستم، بربریت، استعمار، استعاقبار، غلامی اور فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہوگا اس بنا پر دنیا کا ہر انسان اس انتظار میں ہے کہ وہ مہدی آئے جو دنیا کے ہر انسان کو اس ظلم و ستم اور تغیانیوں سے نجات دے اسے کہتے ہیں انتظار اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے منتظرین کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کیا فرائز ہے کہ ہم انتظار کے ایام میں اسے انجام دیں؟ رسول اگرامی اسلام نے فرمایا میری امت کی بہترین اعمال میں سے ایک انتظار فرج ہے منتظرین کی ذمہ داری کے بارے میں علماء اور محققین کا کہنا ہے کہ پہلی ذمہ داری ایک منتظر کا یہ ہے کہ وہ معرفت ایمام زمان حاصل کریں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کے ایمام کو پہچانیں امام کے معرفت کے بغیر انتظار کے استوید راہ کو ہم تیر نہیں کر سکتے لازم ہے کہ ہم امام کو جانے امام کو حجت خدا جانے امام کو خلیفہ رسول جانے امام کو اس عنوان سے جانے کہ امام اس دنیا کے لئے برکتوں کا سبب ہے اور امام کی وجہ سے بلائیں دنیا سے ٹل جاتی ہیں امام اس دنیا کو جو ظلم و ستم سے بھر چکے یا عدل انصاف سے بھر دیں گے اس کو جاننا اس بارے میں ہم اور آپ آگاہی رکھنا یہ ذمہ داری ہے ایک منتظر کی دوسری ذمہ داری ایک منتظر کی یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام سے اہد و پیمان کریں اپنے ہر عامال میں ان کو شامل کریں ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے زیارات پڑھیں ان کے لئے صدقہ دیں یہ ایک منتظر کے ذمہ داری ہے اس لئے روایت میں ہے اگر کوئی شخص چالس دن تک اپنے وقت کے امام سے اہد و پیمان کرتا رہے تو جب مولا کا ظہور ہوگا خدا ان کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل کرے گا اگر امام کے ظہور سے پہلے وہ مر جائے تو مولا کے مولا جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت اس کو قبر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ مولا کی مدد کر سکے تیسری خصوصیت اور تیسری ذمہ داری تیسری ذمہ داری یہ ہے ایک منتظر کی کہ وہ وحدت اور ہمدلی کو ایجاد کریں اگر آج ہم اور آپ اپنے آپ کو منتظر امام زبان کہہ رہے ہیں تو جامعے میں موجود ہر منتظر کو ہمدل ہونا اور ہمفکر ہونا ضروری ہے ہمفکر اور ہمدل ہونے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے علماء فرماتے ہیں اس کے لئے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے ان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی دوسری چیز دین میں موجود انحرافات اور خرافات جو دین کے حوالے میں اور دین میں لوگ ایجاد کر رہے ہیں ان سے مقابلہ جامعے میں موجود بد اخلاقیاں بد عنوانیاں اور فسادات کے مد مقابل میں انسان کو ڈٹے رہنا اور نیک سنتوں کو اور نیک اخلاق کو جامعے میں فیلانا یہ دوسری ذمہ داری ہے ہمدلی ایجاد کرنے کے لئے تیسرا کام یہ ہے کہ انتظار کرنے والے کو چاہیے کہ معاشرے میں مہدی کیا رنگ اور بو پیدا کریں کہ امام مہدی کی یاد کے پرچم کو ہر جگہ لہرائیں ان کے کلام اور ان کے عامال کو اپنے رفتار اور گفتار میں پیدا کریں اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں اور آخری چیز جامعے میں ہمدلی ایجاد کرنے کے لئے وہ یہ ہے کہ امام مہدی کے منتظرین اپنے معاشرے کو اتنا اعلیٰ بنائیں کہ یہ معاشرہ دوسروں کے لئے آئیرل اور نمونا بن سکیں یہ مختصر سے گفتگو تھی امام مہدی کے منتظرین کے حوالے سے امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کے لئے مفید رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زین دوسرwięہ زین